کسی کے ساتھ اچھے لیلے میں گفتو کر لینا یہ ایک عظیم نیم کی ہے مدارس میں چندے دینا ایک عظیم نیم کی ہے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا اور اس کی صفائی کرنا یہ ایک عظیم نیم کی ہے نیکیوں کے ذرائع بہت زیادہ ہیں جو ایک نیک نیکی لائے اس جیسی اللہ تعالیٰ اس کو دس دس نیکی آتا کرنا تو صفیہ زب اس کو پڑھتے تھے تو روتے تھے روتے تھے وہ روتے سے یہ تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک نیک نیکی لے کے پہنچ جائے گا جو ایک نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا اس کے لئے دس نیکیاں ہیں معاملہ اتنا دشوار ہے آج کا نیکیاں بہت تیزی سے ہم اور آپ کر لے رہے ہیں اتنی آسانے کے ساتھ پیسہ کسی اور نے خرچ کیا نیکیاں آپ کمارے ہیں انہوں نے خرچ کر کے نیکیاں کی ہیں آپ نے آ کر سماعت کر کے نیکیاں کی ہیں اب اصل چیز ہے اس جلسے کی نیکیاں بچا پاتے ہیں کہ نہیں یہ اصل ہے انہوں نے خرچ کر لیا خرچ کرنے کا جو عجر ہے وہ اللہ تعالیٰ بلکل دے گا اس کو بچا پاتے ہیں کہ نہیں یہ اصل چیز ہے میں نے ایک مقام پر کہا تھا کہ ایک شخص نے امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی دور میں وہ پابند تھا حضرت عمر کے مسجد میں نماز پرنے گا اتفاق سے فضر میں نہیں پہنچا اور جب فضر میں نہیں پہنچ جائے تو امیر المومنین اس سے گھر گھر جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد آواز دیتے ہیں تو گھر سرس بیٹے کی ماں نکل کے آتی ہیں تو امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہا ہے کہا کہ امیر المومنین اس نے رات بھر نوافل پڑے ہیں رات بھر نوافل پڑے ہیں اور آنکھ لگ گئی فضر میں جماعت میں شریک نہ ہو سکا مگر نماز نے پڑھی ہے امیر المومنین نے کیا کہا مالو کہا کہ کاش کی وہ رات بھر سو جاتا کاش کی وہ رات بھر سو جاتا اور فجر اڑ کر جماعت سے نماز پڑھ لیتا یہ اس کی لئے اگلتا وہ سب بکار ہو گئے مقصد کیا ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے نیکیاں ہو رہی ہیں نوجوان کا ہے نجانے کے انہیں نوجوان کا ہاں 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 کلی گئی لوگڑوں پڑھ بیٹھ کر کیا کیا کر رہے ہوں گے وہ ان کا عمل ہے مگر آپ حضرات میں شریک ہیں یا آپ کی خوش قسمتی ہے مگر یہ جلسہ سننے کے بعد ہم میں سے کسی ایک نے بھی اگر نماز چھوڑ دی فجر کی کسی ایک نے بھی اگر نماز چھوڑ دی تو پھر یہ جلسہ میں بیٹھنا یہ جلسہ کروانا جلسے میں پیسہ خرش کرنا سب بکار ہو جائے نیکیاں بچ نہیں پائیں اصل چیز ہے نیکیوں کو بچا کر کے لے جانا نیکیوں کے متعلق کوئی خرچ کر کے لیے کیا کرتا ہے کوئی اللہ کا ذکر کر کے لیے کیا کرتا ہے کوئی دین کی تبلیغ کر کے نیکیاں کرتا ہے کوئی کسی بھی طالب علم کے لیے مدد کا ذریعہ پر کر نیکیاں کرتا ہے اور کوئی جہاد کے میدان میں جان دے کر کے بھی نیکیاں کرتا ہے حدیث شریف کا مفہوم بتاتا ہوں کی محشر کے میدان نیکیاں دیکھئے برباد کے بات تو ہوتی ہیں وہ بہت دھیان دکھیں نیکیاں اگر بچ جائیں اور وہاں پہنچ جائیں تو پھر کامیابی آپ کے قدم چھومے گی پھر جنرک آپ کا مقدر بنے گی اور اگر نیکیاں بچ نہیں پائیں تو بہت افسوس ہوگا اور انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ میشہ کے میدان میں وہ لوگ غریب ہوں گے جو نیکیاں لے کر آئے ہوں گے مگر ان کا نام اعمال خالی خالی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں ایک بھی قبول نہ ہوگا غریب ہو جائیں گے وہ اور سب سے حقیقی غربت یہی غربت ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی نام اعمال میں وہ درج نہ ہو پائیں ختم ہوگی ختم ہوگی نیکیاں بچانا بہت مشکل کام ہے اور کیسے مشکل ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں میشہ کے میدان میں ایک شہید بھلایا جائے گا اس سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو شمار کر دے گا سب کچھ بیان کر دے گا اور اللہ کہے گا میں نے تجھ کو یہ دیا وہ دیا تو نے میرے لئے کیا کیا جواب میں کہے گا میرے اللہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ تیرے لئے میں نے اپنی جان ہی دے دی جان ہی دے دی نیکیاں برباد کیسے ہوتی ہیں اس پر جان ہی دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ وہ دلوں کے ہر ہر راہ سے واقع ہے اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے تو نے جہاد اس لئے کیا جان جان ہی دی کہ لوگ تجھے بہادر کہے ہیں سو تجھے بہادر دنیا میں کہہ دیا گیا یہاں پر تیرا کوئی حصہ نہیں پھر فرشتوں کو حکم دے گا اس سے گھسیڈ کر جہنم نہ ملے جائیں گھسیڈ کر جہنم نہ ملے جائیں پھر اس کے بعد ایک عاری کو ایک عالم کو پیش کیا جائے گا اس حصے میں ہم لوگ بھی آئیں گے اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو پھر بتائیں کہ میدان محشر میں اس حدیث کے حصے میں وہ آئیں گے کی نہیں آئیں گے ان سے کہا جائے گا کہ انہیں چھوٹ پڑا انہیں چھوٹ کا تیری کوئی رضا نہیں کی تیری میرے محبوب تیری ناتخانی سے راضی ہو تیری رضا تو یہ تھی لوگ تس پر نشہور ہو جائیں کبھی نوٹوں کے ذریعے تیری رضا یہ تھی لوگ تیری سوری آواز پر سبحان اللہ عنہ دکھر تجھے کامیاب کرے تیرا بھائی سے زیر ہو جائے تو بتائیں کہ مدان محشر میں اس کا کوئی حصہ ملنے والا ہے نہیں ملے گا نہیں ملے سکتا اور پھر اس کے بعد ایک سخی کو لائے جائے اسے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ کو مال دیا دولت دی شہرت دی سب کچھ دیا تم نے میرے لئے کیا کیا وہ کہے گا کہ میں نے تیرے دین کو جب جب ضرورت پڑی ہے جب جب ضرورت پڑی ہے میں نے دین کی راہ میں خرچ کیا ہے میں نے لوگوں کی مدد کی ہے دین کے نام پر میں نے پیسوں کو قربان کیا ہے تو اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے تو نے سب سب یہ سب سب اس لئے کیا تھا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں سخی کہیں سب وہ سب کہے لیا گیا دنیا میں ترہ کوئی حصہ نہیں یا آخرت میں ترہ کوئی حصہ نہیں اس کا بھو بھی ہوگا اور اسے بھی فرشتے جہنم میں کھسک کریں آج مسئلہ یہ ہے زندگی بہت آسانی کے ساتھ ہم گزار رہا ہے شبوز بہت آسانی کے ساتھ ایک ایک دن گزر رہا اور ہر نئے سال پر خواہش ہوئی ایک دس بیس دوست ہمیں جو ہے وہ سالانہ ہماری جو بسڑے ہیں اس پر ہمیں موارک بات پیش کر دیں اور مجھے اس بات پر بہت تاجب ہوتا ہے کہ میرے یاروں یہ بات مد بھولا کرو کہ ایک سال زندگی کا کم ہو رہا ہے اور اپنی قبر سے آپ ایک سال بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں اور قبر کی وہ بہانکھڑیاں وہ مناظر اس کے بارے میں میں کیا بہان کروں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی وہ قبر کے پاس اتنا اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کی داری مبارک بھیگ جاتی تھی تو کہا جاتا تھا حضور جہنم کے ذکر پر اس قدر نہیں روتے آپ قبر پر آگنا کیوں روتے ہیں کہا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے بعد معاملہ اس سے بہت آسان ہوگا نیکیاں کرنے والے کیسے کیسے لوگ گذرے ہیں کیسے کیسے ان کی نیکیاں تھی کتنے بلند بلند بڑھاتی انہوں نے تیہ کیے تھے مگر انجام کیا ہوا وہ خود نہیں جانتے تھے کہ کتنا بھیانک اس کا انجام ہونا ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اور اتنے بڑے ولی تھی کہ ان کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں حارور رشید جیسا شخص نصیحت حاصل کرنے آتا تھا نصیحت حاصل کرنے آتا تھا وہ شخص اتنے پائے گا وہ بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ان کا ایک شاگر گرد تھا بہت متقی پرہزگار نمازوں کا پابن قرآن کریم کا تلاوت کرنے والا سب کچھ کچھ تھا سب کچھ کچھ تھا اور جب اس کا انتقال کا وقت غریب آیا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے قریب گئے اور جاک جاکے اس کو کلمہ کی تلقین کی ہے کہا کہ بند بند یہ کلمہ پراتا اور پھر پھر آپ نے سوریہ آسین کی تلاوت کی ہے کہا کہ بند کروے سوریہ آسین میں اس سے بیزار ہی تلقین کرتا ہوں اور اسی کلمہ پر اس کا انتقال ہو گیا اب آپ سمجھ رہے بھی اسی کلمہ پر اس کا انتقال ہو گیا یعنی اس کا دنیا سے رفصت ہوتے ہوتے اس کا ایمان چھین گیا اب چونکہ چونکہ اتنے بڑے ولی کا شاگرد اتنے بڑے ولی کا شاگرد حارو نرشیر نے کئی بودرگوں کی خاک چھانی اپنے وزیر کے ذریعے انہوں نے کئی کئی بودرگوں کے پاس جا کر نصیحتیں حاصل کرنے کا انہوں نے خائز آئی کی اور جب جب سوزیل بینعیاد رحمد اللہ علیہ کے پاس پہنچے ہیں تو اپنے وزیر سے خادم سے کہتے ہیں کہ اب جب مجھے کبھی نصیحت کے لیے لے کے آنا تو سوزیل بینعیاد کی بارگاہ میں ہی لے کے آنا ان کے شاگرد کے یہ بات بتا رہا اب جب انتقال ہو گیا اس کا سوزیل بینعیاد رحمد اللہ علیہ نے چالیس دن دن صدمے میں غم میں افسوس میں گھر میں تھے روتے رہے افسوس کرتے رہے روتے رہے چالیس دن گزر کر گئے چالیس دن کے بعد خواب میں وہ شاگرد نظر آیا توجہ رہا چالیس دن کے بعد وہ شاگرد خواب میں نظر آیا کس حال میں کی فرشتے چہنم نے اسے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں کس کو معلوم نہیں وہ آپ یا ہماری طرح نہیں تھے وہ نماز پر تھا نمازوں کی پابندی اس کے خون میں سامنی تھی چہنم میں گھسٹ کر لے جا رہے ہیں فوزیل بینعیاد نے پوچھ لیا میرے شاگرد تُو تو بہت عزت والا تھا تیرے دوستوں میں تیری عبادت کے ذریعے تیری عزت بہت اچھی تھی لوگ تُس سے حیاء خاتے تھے آخر تیرا انجام ایسا کیوں ہوگی توجہ رہے بات پر دھیان کریے گا اور پھر رات کے سمناٹے میں بیٹھئے گا تو دل کے اپنے آواز سنئے گا کیا میرے اندروں گرائی ہیں کہا کہ میرے شہرد یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ مجھ سے تین گناہ ہوتے تھے تین گناہوں کی وجہ سے میرا یہ سب کچھ برباد ہو گیا کہا وہ تین گناہ کون سے تھے کہا کہ میرے گناہ یہ تھے کہ میں چگلی کرتا تھا چگلی کرتا تھا آپ سے پچھ کہتا تھا شاگرد سے پچھ کہتا تھا اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ میں حسد کرتا تھا ساتھیوں سے اور تیسرا گناہ یہ تھا کہ ایک مرد تھا مجھے اس مرد سے شفا پانے کے لئے ایک ڈاکٹر نے مجھ کو مشفرہ دیا اور کہا کہ سال میں ایک گلاہ شراب پی لیا کرو میں سال میں گلاہ شراب پی تھا اور اس کی وجہ سے یعنی ان تین گناہوں کی وجہ سے میری ایمان کو چھین لیا گیا عزیزوں اپنے حال پر غور کریں کہ چگلی کرنا کیا یہ ہمارا تکیہ کلام نہیں بن چکا ہے ہماری کوئی مجلس ایسی بتائیں جس میں ہم نے دیپت نہ کی ہو ہماری کوئی مجلس ہمیں بتائیں جس میں چگلی نہ ہوتی ہو چگلی کے بارے میں حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ چگل غور میدان محشر میں کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ چگل غور جنت میں ہی نہیں جائے گا اب اس طرح سے اس نے اپنی زندگی کی نماز کو اپنے زندگی کی تلاوتوں کو اپنے زندگی کی تقوی و تحارتوں پر بار بار کر رہا کیوں؟ کناہوں سے اپنے آپ نہیں بچائے جو ایک نیکی لائے گا جو ایک نیکی لائے گا اس کے لئے اس جیسے دس نیکیاں ہیں دس کناہ حج اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا آج معاشرے کے حالات دیکھ لیں آپ آج آپ نے اندر کردار دیکھ لیں آپ میں باتیں انکی کر رہا ہوں جنہوں نے نیکنیاں کی تھی جنہوں نے اچھے آمال کیے ہوئے تھے میں باتیں انکی کر رہا آج حالات یہ بچکے ہیں کہ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر محلے کی ساری پنچائے چھوٹی ہے کیا یہ جھوٹ ہے؟ سچائی ہے اس میں کون مارکٹ میں کیا کیا کہا ہے؟ کون نماز پڑھنے نہیں آیا ہے؟ اس سے بھی کلماتیں خیر سے آنے کیا تو اس کی بھی بات کر بیٹھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی آتے رہتا ہے کبھی آتا کبھی نہیں ہے اس کے مارے مطالق آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ ایک کافلے میں ایک باپ اور بیٹا تھے اور دونوں اللہ تعالیٰ کا قرب پائے ہوئے تھے دونوں نے اللہ کا قرب باز کیا ہوا تھا اور ایک کافلہ کافلے میں جب یہ سوئے ہیں رات میں صبح کو نماز پڑھنے وہ باپ بیٹے اٹھ گئے اٹھ کر چلے گئے نماز پڑھنے نماز پڑھنے کے جب لوٹے ہیں تو بیٹے نے باپ سے کہا اببا کسی کو توفیق نہیں کہ نماز پڑھ سکے تو باپ نے کہا بیٹا کاش تو بھی سو جاتا نہ پڑھتا تو نے یہ کہہ کر سب کچھ برباد پر ڈالا ہے سب کچھ برباد پر ڈالا ہے میشہ کا جو منظر ہوگا وہ انسانی طاقت کے بس کے باہر کی بات ہے وہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس منظر کو سہلیں اور دعا کیا کرئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حساب سے محفوظ رکھے حساب سے محفوظ رکھے بے حساب بھی بخش دے دعا کا پہلا الفاظ یہ کہہ لیا گیا کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے بخش دے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی آئیشہ سے فرمایا کہ آئیشہ جس کا حساب ہو گیا وہ پس نہیں پائے گا وہ پس نہیں پائے گا جس کا حساب ہو گیا وہ پس نہیں پائے گا میزان حساب کتاب محشر کا میدان یہ لفظوں میں سنتے ہیں سن کر سمجھتے ہیں بہت آسان چیز لفظوں میں سن کر سمجھتے ہیں کہ بہت آسان چیز یہ آسان نہیں ہے آج نوجوان ہے کتنا خوبصورت چہرہ ہے چڑھ چڑھ کی جوانی ہے گمورے لے بال ہیں بہت خوبصورت اس جوانی کو اللہ نے کیوں دیا تھا کیوں دیا تھا جوانی ہی اصل میں عبادت کا وہ وقت ہے جو جوانی میں عبادت کی جائے اور جو جوان عبادت کی طرف آتا ہے اور گناہوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اللہ لبار بطالہ کے فرشتے آسمانوں میں ایک دوسرے سے خوشخبریاں باتتے ہیں خوشخبریاں دیتے ہیں جب کوئی جوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آتا ہے یہ ہمارا مقام مرتبہ تھا کہ ہم اگر عبادت کرتے ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان جو نوجوان نے اپنی جوانی اپنے حسن و جمال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے مگر حال ہوتھ ہوتھ الگ ہوگئے الگ ہوگئے دوستو آج میں نے کہا کہ نیکیوں کے ذرائع بہت زیادہ اور ترقی آفتہ دور ہے اس معاملے میں اگر نیکیاں انسان کرنا چاہے تو جس نے انسان کے اندر سانسے ہیں اتنے راستے ہیں نیکیاں کیاں کریں اور اسی کے اپوزٹ گناہوں کے بہت زرائع ہیں گناہ بھی بہت کسرس سے ہو رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن احمد موزد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بڑے مدرد تھے بہت بڑے بڑے مدرد تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کھانے کعبہ میں ایک شخص گلاہ پکڑ کر مسلسل ایک دعا کر رہا ہے نیکیاں برباد کیوں ہوتی ہیں اس پر دھیان رکھئے گا میں اوبادانا چاہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زندگی کی آخری سانس جب نکلے اور جان ہسلے میں اٹھ کے پندلی سے پندلی لپٹ جائے اور آپ کا بدن کا پانے لگ جائے اور اس وقت آپ کو ایک خوشی بھی ہو کہ حضور سے بسال کا وقت آگیا ہے ملنے کا وقت آگیا ہے اور اس دنیا پانی سے اس چطنوں کی جگہ سے اب جانے کا وقت آگیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کچھ باتوں پر عمل کریں اور اپنے اندر احساس کو جگھائیں مرنے مت دیں احساس کو جس کا احساس مر گیا پھر وہ غلط اور صحیح کا فر فر بھول جاتا ہے اسے نہیں پتہ چلتا کہ غلط ہو رہا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے تو عبداللہ بن احمد محمد محمد علیہ یہ خانے کعبہ میں جب دیکھا کہ ایک شخص گلاب پھڑ کر مسلسل ہو رہا ہے اور ایک دعا کر رہا ہے صرف ایک دعا کہا یا اللہ مجھے دنیا سے صرف مسلمان مقصد کرنا مسلمان مقصد کرنا کہا میرے بھائی یہ خانے کعبہ ہے کچھ اور مانگا اللہ سے صرف یہی کیوں مانتا ہے کہا کہ نہیں حضرت کاش میں دنیا سے مسلمان مقصد ہو جاؤں میرے لئے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہا ہوا کیا کیا ہے معاملہ کیا ہے بات سمجھ آرہی ہے میرے بھائی زندگی کے بارہ گھنٹے روز گزرتے ہیں چوبیس دن ان چوبیس دھڑتوں میں ایک گھنٹہ آج زکاة کا نکال دو خدا رہا زکاة کا نکال دو اس میں بیان سن لبست کہا کہ کچھ اور مانگی نہیں کہا کہ نہیں صرف مجھے یہ چاہیے دنیا سے مسلمان چاہ جاؤں کہا ہوا کیا کہا کہ میرے دو بھائی تھی ایک بھائی نے چالیس سال اور ایک بھائی نے تیس سال مسجد میں بلا معاوضہ ازان دیا ہے کافر کہا دونوں نے اسلام کا دامت چھوڑ کر نصرانی مذہب بھکت کر کے دنیا سے رفت ست ہوئے تونوں کافر مرے اب آپ دھان رکھئے کہ جو شخص چالیس سال مسجد میں ازان دے ظاہر کہ وہ باجبات نماز بھی پڑھ رہا ہوگا ہے نہ ایسا جو شخص تیس سال ازان دیا ہو مسجد میں ظاہر ہے کہ وہ تیس سال باجبات نماز ہی پڑھ رہا ہو بہت بڑا سواب ہے بہت بڑا سواب ہے نماز سب سے بڑا سواب ہے سب سے بڑی عبادت ہے یہ عبادت بھی پس نہیں سکیوں کی کہا پھر کہا دونوں نے اسلام کا دامت چھوڑ کر دیا نصرانی مذہبہ تیار کر لیا اور مرگ مرگ میں فکر مرگ ہوں کہیں میرا بھی خاتمہ بڑا نہ ہو جائے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہتے ہیں بھائیوں کا گناہ کیا تھا نوجوانوں بہت دھیان لکھنا چند دن کی زوانی ہے بڑھاپا ضرور آئے گا ضرور بڑھاپا آئے گا اور دعا کرو بڑھاپا آئے بڑھاپا ضرور آئے دعا مانگا کرو کیوں کی بڑھاپے آئے بڑھاپے میں جو داڑی ہوگی ہے نا سفید داڑی اللہ تبارک و تعالی سفید داڑی والوں کو بخش دے گا اگر وہ ایمان کے ساتھ بخش دے گا کہاں کیوں کا گناہ کیا تھا کہاں کیوں کا گناہ یہ تھا کہ وہ بدنگاہی کرتے تھے لڑکیوں کو گوھر سے دیکھا کرتے تھے گوھر سے دیکھا کرتے تھے آج گلی لکڑوں چورہوں پر کیا حال ہے نوجوانوں کا آج کیا حال ہے بنا لیا ہم نے کہ ان چمکتے چہروں کو مسجدیں بھلا رہی تھیں ان چمکتے چہروں کو اس گلی لیل جوانی کو مسجدوں میں آ کر کے سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا اور کہنا کہ چاہیے تھا کہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا موقع تھا اللہ کا ذکر پلند کرنے کا موقع تھا جبکہ زبان میں لکنک نہیں صاف و شفاف الفال میں کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے اس کی محطات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مم جاتی مگر دنے کیا کیا وہ گلیز جگہوں پر کھڑے ہو کر کے اپنی بہنوں کو تو بہن سمجھا دوسری کی بہنوں کو بہن نہیں سمجھا ان کو دیکھتے رہے رہے ان کو بھرتے رہے اور نہیں چوچا چا اگر انہی گناہوں کی وجہ سے میرا ایمان چھین لیا گیا تو دنیا تو چند دن کی ہے چند دن کی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تھا پچاس سال بچانا تھا جوانی کے کتنے دن گزرتے انسان کے پندرہ سال میں انسان بالی گتا کر بچاتے بیس سے پچیس سال اپنے آپ کو بچا لے تو اس کے بعد رب تعالیٰ آپ کو بچا لے پھر آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاتے اور پھر جب حضور کی بارگاہ میں قبر میں پیش ہوتے حضور کہتے میرا دیوانہ آنا ہے یہ میرے غلام آئے ہیں یہ میرا دیوانہ یہ عاشق ہے مگر آپ نے کیا کیا گلی جگہوں پر کھڑے ہو کر کے کسی کی بہن کو اپنی بہن نہیں سمجھایا دیکھتے رہے گھرتے رہے مگر یاد رکھو کہ اس کا بھیانک انجام یہی ہے کہ جو شخت بدنگاہی کرتا ہے جو شخت بدنگاہی کرتا ہے شدید اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو شدید اندیشہ ہے خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور باہم آپ ایک بات دکھی ہے یہ تو ہو گئی ہم نے دیکھنے دکھانے کی بات آج مبائلوں پر بدنگاہی نہیں ہو رہی ہے بدنگاہی کے بات کر رہا ہوں مبائلوں پر پیچر نہیں تکی جا جا رہا ہے مبائلوں پر گندے مناظر آپ اپنی بہنوں سے چھپ کر اپنی ماں سے چھپ کر ہیا نہیں آتیا شرم نہیں آتیا ہمیں کہ ہماری بہن ہمارے گھن کے اندر رہے اور ہم گندی فروٹو دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں گند مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بدنگاہی نہیں ہے بدنگاہی ہے اور کیا ہوگا آپ مجدوں میں جا کر لوگوں کو دکھا کر نماز پڑھ لیں روزے رکھ لیں تلاوت کر لیں مگر یاد رکھ اگر یہ گناہ لکھ لیے گئے اور ان گناہوں کی جزا تیہ کر دی گئی پھر آپ کا انجام بہت بھیانا ہوگا بہت بھیانا ہوگا یہاں کتنے لوگ ہیں انداز مطابقاتے ہیں آپ تقریباً ہونگے پچاس ساکھ اور بھی مال لیں بائے عزیز تامیر عمیر اللہ علیہ کے دور کی بات کر اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ نیکیاں کرنے والوں کی قعدات بہت تھوڑی ہوتی ہیں بہت تھوڑی ہوتی ہوتی ہیں ابھی جیسا کہ میں نے سونا کی بیس ہزار نہیں دس ہزار مال لیتے ہیں موٹر لسٹ میں نام مسلمانوں کی کتنے ہوں گے دس ہزار ہوں گے مسجد میں کیا سو آدمی آتے ہیں نہیں آتے ہیں نہیں آتے ہیں مساجد میں سو آدمی بھی نہیں آتے ہیں مگر وہ تل لسٹ میں نام دس ہزار ہیں وہ کہاں گئے لو انہیں نہیں پتا کہ نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے ایمان چھین جانے کا خطرہ ہے نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے ایمان چھین جانے کا خطرہ ہے اور بائے عزیز تامیر عمیر اللہ علیہ کے دور میں ایک شور پکڑ گیا توبہ اس نے توبہ کر لیا حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر لیا اس واقعے کو سننے کے بعد بہت اچھے لوگ ہل گئے توبہ جبا کیا اس میں نام تو بائے عزیز تامیر عمیر اللہ علیہ نے چھوڑ سے پوچھا کہ تُو نے توبہ تو کر لیا ہے کناہوں سے باز آ گیا ہے ذرا ایک بات بتاتا دے کہا کیا بتائیے کہا کتنی کبروں کو کھولا ہے کفن چھوڑ تھا کبر کھولتا تھا کفن چھوڑاتا تھا کتنی کبروں کو کھولا ہے کہا تقریبا ایک ہزار ایک ہزار کبروں کو میں نے کھولا ہے اور کفن چھوڑا ہے کہا یہ بتا دے ذرا کہا ان ایک ہزار کبروں کی طرف مو کتنے کے نکے تھے مو کتنا تھا اور یہ یاد رکھیں کہ کبلہ کی طرف مو ہونا یہ ایمان پر خاتمہ ہونے کی دلیل ہے اور جس کا مو پھیر پھیر پھیا گیا گیا شدید اندیسہ کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا ہوا اور یہ دور کی بات کر رہا ہوں دور پر دھیان دیسے کا بائے دیسے تامیر عمیر اللہ علیہ کا دور ہے بڑے 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 دروک تھے اُو دور میں بڑے بڑے دروک حضرات دور میں تھے کہا کہ کبلہ کی طرف مو کتنا تھا کہا حضرت ایک ہزار میں سے صرف صرف دو شخص کے مو کبلہ کی طرف میں نے پائیں صرف دو شخص کے مو اور ایک دیسلی کا مفہوم ہے کہ میدار محشر میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اے آدم اٹھئے جنتیوں کو جہنمیوں سے حکم ہو جائے گا تو حضرت آدم کہیں گے کہ اے اللہ کتنے جہنمی کو الگ کرو کتنے جنتی نکالو اللہ فرمایے گا کہ اے آدم ہر ہزار میں سے نو سو نیان پہ جہنم میں ڈالو ایک جنتی نکالو ایک جنتی نکالو نو سو نیان پہ جہنم میں جہنم میں جائیں تو تعداد آتا دیکھ رہے ہیں اسے تقیاس کر دیجئے مسجد میں آنے والی تعداد کتنی ہیں وہ دیکھ لیں جلسوں میں آمیات تک شرکت کرنے والی تعداد داد نہیں ہے وہ دیکھ لیں قرآن خانی ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں بھی تعداد داد نہیں ہے وہ دیکھ لیں اور یہ سب کچھ دیکھ لیں کہ تو آپ کو سب کتاب سب سمجھ میں آگا ہے نیکیاں بچا کر جو لے جائے گا وہی کامیاب ہو پائے گا اور جو نہیں بچا کر لے جائے پائے گا وہ فسے گا روئے گا چیخے گا چلائے گا اپنی غریبی پر افسوس کرے گا مگر یہ سب کچھ کرنا اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا صرف صرف گدے کی طرح چلائے گا اتنا چیخے گا کیونکہ آواز گدے کی طرح ہو جائے گی اور گدے کی طرح ذکر کیا گیا ہے روائے باتوں میں کیوں کیا گیا ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ کوئی آواز اگر کوئی مکروح آواز ہے تو وہ گدے کی آواز ہے تکلیف اس بلا کی ہوگی اتنا بیچین ہوگا اتنا زیادہ ارجھن کا شکر ہوگا کہ وہ انسان والی عباد نہیں کرے گا چیخ پڑے گا چلائے گا اس کا رونا اس کا پٹنا اس کا کوئی کس 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 بھی کام نہیں آگا مرے یاروں یہاں تک کہ لوگ دفن کر کے کہ احباب گھر پر آ کر پریانے میں بھوٹیاں کھوجیں گے کوئی افسوس کرنے والے نہیں ملے گا کوئی نہیں ملے گا ماں باپ آ کر کے دو چار دس دن مار لیں افسوس کر لیں بھائی بند جو ہیں وہ دو چار دس دن آپ پر افسوس کر لیں میرا دوست تھا اور آج تو افسوس کا مقام ہے کہ کوئی دوست ہدھر جائے لوگ اس کا فوٹو لگا کر کے میوزک اور گانے چٹ کر کے اس کو وائرل کرتے اور اپنی محبت کو ادار دار کرتے ہیں یہ بھی گنا کر یہ بھی گنا کر مرنا ہے ایک ایسی حقیقت ہے کہ کسی مسئلہ کسی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں ہے جانا ہے اور ایسی جانا ہے جی لیے مگر یاد رکھئے بہت انجام خطرناک ہوگا سیدونا مقدادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے کیا کرو گے پھر کہا اس سے بہت آسان ہے کہ نمازی بن جاؤ اس سے بہت آسان ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر کے نیک نیا کرنے والے بن جاؤ اس سے بہت آسان ہے کہ جہنم میں تمہارے جسم کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا جائے اس سے بہت آسان ہے کہ آؤ فضل کے وقت ہنڈی ہواوں کے سائے میں اپنی پیشانی کو سجدہ ریت کرو اور کہو سبحان ربی اللہ اور پڑھ کر کہو یا اللہ اپنی رحمتوں سے مجھے نواز دے اور صبح کے وقت چھما چھم رحمتوں کی برسات پرسے گی اتنی لذت بھاؤ گئی پھر کبھی نماز چھوننے کا دل نہیں چاہے اس گلازت سے نکلو پہلے آئے اس گلازت سے نکلو آؤ دیکھو نا کیا ہے مزاہ عبادتِ الٰہی میں جن لوگوں نے اس نور کو دیکھ دیا جن لوگوں نے اس نور کو پہچان دیا جن لوگوں نے اس عبادت کی چمک کو دیکھ دیا نا انہیں پھر کچھ اور اچھا نہیں لگتا انہیں مجھے دنیا کی سب سے حسین جگہ نظر آنے لگتی ہیں اور بازار دنیا کی سب سے بدترین جگہ نظر آنے لگتی ہیں شرط یہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں ایک بدھرک تھے نا کہ میں کہا کہ آپ کتنا زندہ رہیں گے کوئی بتاتے زراد مجھے کتنا زندہ رہیں گے کوئی نہیں بتا سکتا کوئی نہیں بتا سکتا میری زندگی کا ایک اچھا واقعہ ہے میں اس کو تقریباً اپنے سارے بیانے میں نے ذکر کیا ہے نام لیے بغیر ایک شخص شخص مجھ کو رو جان تقریباً وہ کھانا وہی لگا تھا نوجوان تھا گورا تھا چپٹا بہت اچھا تھا اور کھانا لگا لگا وہ زمین میں بیٹھ گئے گا وہ موبائل چلتا تھا گانے اور موسک سننا میرے دوست سننا سننا یارا بہت اچھی بات کر رہا ہوں اس میں دھیان دیجئے گا گانے موسک موسک سننا تو میں نے اس کو کہا توبہ کھلے سے نکل جائے گناہوں سے بعد آ جائے وہ ٹھیک ٹھیک کر تو ہسنے لگا کر رہے ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کر لیں اپنے اندازوں کر لیں میں مجھے کیا پتا تھا کیا ہونے گا اس سے بھی کیا پتا تھا کیا ہونے گا یہ سب کچھ رات کے حصے میں ہوا تھا میں عیشہ کی نماز پڑھ پڑھ کھانا کھا کر کے میں چلا گیا وہ تو اپنے گھر پہ تھا اور ایک دن کے وقف کے بعد میں آیا تو اس کا جنازہ پڑھا پڑھا تھا انتقال کر گیا انتقال کر گیا مر گیا اسے نہیں پتا تھا کہ مجھے پرپر کا سورج نصیب نہیں ہوگا اسی طرح میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دن دن وہ آئے گا کہ دن دیگار گارے شام آپ کے حصے کی نہیں ہوگی آپ اللہ کی بارگاہ میں مر چکے ہوں گے وہ وقت ہے ہو چکا ہوگا رات دارے گا اس طرح کا سورج آج آپ سے نہیں ہوگا اگر آپ نے زندگی میں مان لیجی ساٹھ سال زندہ رہنا ہے اور اگر آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے نیکیوں کو محفوظ نہیں رکھیں گے اگر آپ نے زندگی میں ایک گناہ کی صرف ایک گناہ اگر روزانہ کے حساب سے میرے بھائی بھائیوں اگر آپ نے محض ایک گناہ کیا تو ایک گناہ کے حساب سے ساٹھ سال میں کتنے گناہ ہوگے یہ معلوم آپ کو انگلیس سال کے حساب سے اکیس ہزار نو سو سو اگر انسان دن میں سے ایک گناہ کرتا ہے تو اکیس ہزار نو سو گناہوں کا بوجھ لے کر اپنی پیٹ پر پر قبر میں اترنا چاہتا ہے پھر وہ قبر میں اترے گا قبر میں کیا ہوگا تو قبر کی منظر بہت بھیانک ہے اس کے مطالعے میں بھی بھیان کر دوں گا مگر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کی ان ساری چیزوں سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا جائے اپنے آپ کو نیکیوں کے راستوں پر لائے جائے اور اپنے ہر والوں کو اپنے بھائیوں کو سب لوگوں کو نیکی کی دعوت روز دیا جائے اور جب یہ سب کچھ کرنے لگیں گے تو ایک نائن دن کیونکہ اللہ نے آپ پر یہ سب کچھ فرض کیا ہوا ہے جس کا جو کام ہے وہ اپنے حصے کا کام کرے اپنے حصے کا کام کرنے لگ جائیں مت معاشر کی اصلاح کریے آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے اپنے بچیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے جب یہ جذبہ لے کر اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے قریب ہوگی اور آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی ایک دن آئے گا کہ سارے گھر کے گھر نمازی ہوں گے متقی ہوں گے پریزگار ہوں گے اس کا مشاہدہ میں نے خود کیا ہے کہ میں مانے سے مجھے نماز پڑھنے والا میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے جو چھوڑتا ہے اس پر میں صرف افسوس کرتا ہوں کیوں افسوس کرتا ہوں اس لیے اسے نہیں پتا ہے اسے پتا نہیں کس کا انجام کیا ہونے والا جس نے ایک وقت کی نماز ہو بھی ایک وقت کی نماز جس نے چھوڑ دی جان بوجھ کر اس کا نام چہنم کے اس دروازے پلکھا جائے گا جس سے اس کو داخل ہونا ہے ہے اس کو نہیں پتا ہے اور ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی جو سزا ہے بدرگان نے دین فرماتے ہیں کہ ہزاروں پرس جہنم میں رہنے پڑھ سکتے ہیں ہزاروں پرس جہنم کی اس خائی میں جانا پڑھ سکتا ہے آج یہ گرمی کو ہم پرداش نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ جہنم نے صرف ہلکی سانس چھوڑی ہے حدیث شریف مصوم ہے کہ جہنم نے بس سانس چھوڑا ہے اور یہ گرمی ہے اور ہم اس کو پرداش نہیں کر پا رہے ہیں پنکھیں کا انتظام کر گا کولر کا انتظام کر گا بہت سے انتظامات ہم کر رہے ہیں ہواں میں آکر بیٹھ جاتے ہیں کچھ سکون مل جاتا ہے مگر وہاں کچھ نہیں ہوگا وہاں تو یہ ہوگا نا وہاں پر یہ ہوگا کہ جس نے نماز چھوڑا ہے اس کی قبر اس کو ایسا جبائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر پیوست ہوں گی اس کو دبا کر کے ختم کر ڈالیں گی جس نے نماز چھوڑا ہے اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ پتالہ ایک سامپ قدر tolerائے گا جس کا نام ہوگا شجاؤ اکرا وہ سام پہ گنجا سامپ ہوگا اور جس نے حضر نہیں پڑی ہے اس چھوڑنے والے شخص کو زہر تک وہ ڈستا رہے گا اور جس نے زہر نہیں پڑی ہے اس کو اثر تک ڈستا رہے گا جس نے اثر نہیں پڑی ہے اس کو مغرب تک ڈستا رہے گا جس نے مغرب نہیں پڑی ہے اس کو اشار تک ڈستا رہے گا میں یہ انسان کے پاس کی بات ہے یہ سب کچھ برداشت کر لے ایسا ایسا دسنگے نا کہ دسنے پر ستر ستر ہاتھ و زمین کے اندر تھسے گئی اس سے آسان کیا ہے اللہ کے حما بردار میں جائے اس سے بہت آسان ہے کہ اپنے آپ کو صدار لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مکمل مدھ بند ہو جائے جائے یہ آپ کے لئے بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی بہت بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی اور بتاتا ہوں کہ بہت افسوس اس وقت ہوتا ہے بہت افسوس اس وقت ہوتا ہے نا جب شخص مر کر دنیا سے جاتا ہے جانے والا تو جا رہا ہے کسی بزرگ نے اپنے جوان پیٹے کا جنازہ اٹھایا ہوگا اور جوان پیٹوں نے باگ کو بھی جنازہ اٹھایا ہوگا بہنوں کا بھی جنازہ اٹھایا ہوگا ماؤں کا بھی جنازہ اٹھایا ہوگا اٹھایا ہوگا میں نے بھی اٹھایا میں نے اپنی ماں کا جنازہ دس سال پہلے ہوگا مسئلہ کیا ہے ملوم ہے مرنے والا مر کے چلا جاتا ہے قبر میں ہے بہت عجیب زندگی کا شکار ہے حدیث شریف مفہوم ہے نا کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو وہ معلوم کیا کہتا ہے وہ دوستوں کے دعاوں کا انتظار کرتا ہے دوست جو دوست کہتے تھے کہ تیرے لئے جان قربان ان کی دعاوں کو انتظار کرتا ہے اور اپنے بھائیوں کے دعاوں کا انتظار کرتا ہے اپنی ماں کے دعا کا انتظار کرتا ہے اپنے باپ کے دعا کا انتظار کرتا ہے اور انتظار کی شدت کا ہوتا ہے مالو فرمایا گیا کہ انتظار کی شدت کا ہوتا ہے جیسے کوئی دریا میں دوبنے والا شک شک دوب رہا ہو اور کہتا ہے بچاؤ مجھے بچالو مگر افسوس یہ ہے کہ یہ آواز اس کی یہ چیخ اس کی یہ پکار اس دنیا میں اس زمین میں اوپر چلنے والوں کو سنائیں نہیں دیں مگر مہموبے رب العالمین نے یہ بہت پہلے بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا اور ہوتا رہے گا تو آپ کو کم سے کم شعور والے ہیں اکل والے ہیں فکر والے ہیں یار قبر میں بیٹو کو دفن کر کے آئے ہو مگر مس کے آگے آپ کو نہ بہا بہا کریں اگر دل میں محبت ہے دل میں چاہت ہے ماں کو دفن کیا ہے تو چاہتے ہو کہ میری ماں قبر میں چیخے نہ چاہتے ہو کہ میرا بہائی جو میں بہت پیار کرتا تھا وہ قبر میں چیخے نہ تو دنیا میں جب اس کو دفن کر کہ جب آپ خفصت ہوتے ہیں آنے کے فوراں بعد دناہوں سے توبہ کرنا چاہیے تھا کہ میرا اب میرا بھائی قبر کے اندر ہے اگر میں نے گناہ کیے تو دناہوں کی خبر پہنچے گی پہنچے گی اور جو جو گھر کے اندر ہوتا ہے سب کچھ کچھ قبر والوں کو پتا ہوتا ہے گھر کے اندر آپ بیٹھ کر میوزک دیکھیں پکچر دیکھیں موبائل پر دیکھیں رضائی اوڑ کر دیکھیں برہنہ ہو کر دیکھیں سب کچھ نظارہ وہاں پیش ہوتا ہے وہ سب سب دیکھ کر کے صرف افسوس کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے مگر افسوس یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والے بے وفا انسان اس ماں سے پیار کا دعویٰ کرنے والے بے وفا بیٹے اس بھائی سے پیار کا محبت کا دعویٰ کرنے والے بے وفا بھائی آ کر کے کان میں ایر ہون لگا کر کے میوزک اور گانے میں مست ہو جاتے ہیں اپنے اس بھائی کی قبر پر پچھاں کی مارنے نہیں جاتے ہیں یہ ہماری محبت ہے یہ ہماری محبت ہے اور یہ سرا سر یہ بے وفائی اور گداری ہے ایک بذرگ نے ایک بذرگ کو خواب میں دیکھا کہا کیا بیٹی آپ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بہت سے گناہ بخص دیئے گئے بہت سے گناہ بخص دیئے گئے میں میرے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے نا مجھے خبر ہوتی ہے خواب جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ مومنین کے جو اچھے خواب ہوتے ہیں منبوت کا چالیسوںہ حصہ ہوتے ہیں کہا کی میرے گھر میں چند دن پہلے پلی مر گئی مجھے اس کی بھی خبر ہے اور یہ شخص جو خواب دیکھا رہا تھا دیکھا کہ یہاں پہ کالا نشان ہے گردنگڑنگڑنگڑا کہا یہ نشان کیسا کہا میں ایک یہهودی سے کرزہ لیا ہوا تھا دس دیرہم یا دس دینار ادا نہیں کر پایا وہ رکھا ہوا ہے اسی کی وجہ سے نشان پڑ گیا جانا اس کا وہ قرض ادا کر دینا اور سنو چھ دن کے بعد میری بیٹی چھوٹی والی جو ہے وہ انتقال کر جائے گی بڑا افسوس ہو میں سن کے ارسکو میں کہا یہ دنیا اور آخرت سمجھتے نہیں ہوں کہا انتقال کر جائے گی کہا اچھا اچھا یہ خواب سے بیدار ہوئے تو کہا کہ معاملہ تحقیق کا ہے اس کی جانچ کرنا چاہیے گئے اس شخص کے گھر جب انتقال ملا تو کہا ان لوگوں نے بڑے دن بعد آئے فلا کے انتقال کے بعد نظر نہیں آئے آج نظر آ رہا ہے کہا کچھ مصرفیاتی رکھا تھا آ گیا ہوں اچھا بتاؤں سب ٹھیک ٹھیک چلا ہے کہاں ٹھیک ہے اور پھر وہ کہا کہ گھر میں کلی تھی ہماری ہر دل عزیز تھی وہ مر گئے اچھا پھر اس نے اس یہودی کو بلائے ایک تحقیق مکمل ہو گئی یہودی کو بلائیا بلانے کے بعد کہا کہ تیرا اس شخص پر کوئی کرزت تھا کہا ہاں وہ تھا میں نے معاف کر دیا کہا تھا کی نہیں تھا یہ بتاؤ کہا چھوڑو نہ میں نے معاف کر دیا بھائی وہ بات نہیں تھا بلا ہاں تھا کتنا تھا بلا دزدی رہو تو کہا وہ تھیلی اٹھا کے لائے گھر والوں سے کہا تھیلی وہاں پر رکھیں اٹھا کے لائے اس یہودی کے ہاتھ میں دیا ہے کہا کہ بلکل یہی تھیلی تھی لے لیا اور پھر کہا کہ وہ بچی کہاں چھوٹی والی چونکہ صاحبت قبر نے کہا تھا کہ جانا بچے کے ساتھ میری بچی کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا اچھا برطاؤ کرنا مطلب اس کو کھلونا دیلا دیلا یا جو کچھ بھی ہے اس دور کے ساتھ سراؤ کہا وہ بچی کہاں کہا کہ کھل نہیں ہے اس کو بلا کے لائے اس کو لیا پیار کیا اور گھر والوں سے بتایا نہیں کہ ملنے والے والی کہا کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا کہہ کہ چلے کہ اچھے دن بعد بچی کے انتقال کرنا بتانا مصد یاد یا رہی ہے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کریے آپ کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی ہے اللہ سمجھتا کرنا دین سمجھتا کرنا یہ چیز اگر پیدا نہیں ہوئی اسی طرح دنیا سے چلے جائیں جب اللہ بتا رہا ہوں بہت بھیانت ہوگا آج ایک پشانی آتی ہے آپ کہاں پرے لگ جاتے ہیں ایک کسی دبنگ انسان کا ایسا کوئی فون آ جاتا ہے تو آپ ترچہا چکا چکا لگانے لگ جاتے ہیں تھانے سے کسی پولیس کا فون آ جائے تو پورا گھر کھر بلی مچ جاتی ہے تو یہ سب بہت چھوٹی چیزیں ہیں اس سے مقابلے میں جو میں بتا رہا ہوں بہت بھیانت ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کبرواروالوں کی خبر ہوتی ہے اور وہ صرف آپ پر افسوس کرتے ہیں اور جب آپ مر کر جائیں گے وہ آپ سے پوچھیں گے تم کو ہمارے آنے کے بعد نصیت نہیں مل پائی تھی تم نے ہمارے آنے کے بعد غور نہیں کیا تھا کہ ایک دی ایک جس طرح یہ جا رہا میں بھی دمیا سے چلا جاؤں گا افسوس یہ بھی کر رہا ہے جو گیا ہے وہ بھی کر رہا ہے تو یہ سب لوگ صرف افسوس کریں گے افسوس کر کر کے پھر چیخیں گے اور قبر سے آواز چلانے والا چلائے گا حل من احدید مائید پر غربتنا ہو فرمائے گا کہ ہر کوئی چیخیں گے گا دنیا والوالو ہے کوئی جو ہماری غریبی پر ترس تھا ہے مولا اکرانات فرماتے ہیں کہ ساری دنیا سو رہی ہے جب یہ مریں گے تب جاگیں گے جب یہ مریں گے تب جاگیں گے دیکھیں گے کہ وہاں کیا مملہ ہے ان کو افسوس ہوگا افسوس ہوگا ان کے کوئی کام نہیں آئے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا اس لئے نوجوانوں اور میرے میرے قوم کی بھدر بھائیوں اپنی اصلاح جسنی چلدی ہو سکے اس کی اصلاح اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو دین کا سچا مسافر بنانے کی کوشش کریں اور اگر دل میں میلان نہیں پڑ رہی ہے تو مسجد میں ہفتے میں ایک دیکھتے کہہ کر لیں اور جائیں جا کر کسی کونے میں بیٹھ گڑھ گڑھائیں اللہ سے معافی مانگیں اور کہیں کہ یا اللہ دل نہیں کرتا آنے کا تو دعا تو توفیق دے دے کہ میرا دل مجیدوں سے لگ جائے تو مجھے توفیق دے دے کہ میرا دل میری زبان قرآن خریر کی آدھی ہو جائے تو مجھے توفیق دے دے کہ میں گناہوں سے بچنے والا ہو جاؤں تو مجھے توفیق دے دے کہ میں نکھیاں کرنے والا بچ جاؤں جب یہ دعا کریں گے روز دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے جب کوئی بندہ اس کے طرف پڑھتا ہے کوئی ایک بالیش خریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے دو بالیش خریب ہو جاتا ہے جب کوئی بڑھتا ہے جب کوئی ایک ہاتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے دو ہاتھ خریب ہوتا ہے مگر آپ مزاج ہیے بنائے گا مزاج نہیں بنائے گا ہم کو یہ لگاہin جم میرے جی رہیں ہمارے دوست ہیں اتنے حباب ہیں یہ جوانی چلتی رہ گی چلتی رہے گی میں اگر چلتی رہتی تو معاشرے میں بڑھے زیادہ ہوتے ہیں بڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر آج کل ایسا نہیں ہو رہا حادثاتی موت ایسا ایسا ہی ہو رہی ہے انسان گھر سے سلام دعا کر کے نکل اللہ راستہ میں مر جا رہا ہے کون کیسے مر جا رہا ہے کون کس سے مرے گا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اس لئے بہت جلدی افسوس کر کے اپنی اصلاح کرانی چاہیے اصلاح کے راستے پہ آنا چاہیے اور یہ یاد رہی جیے یہ نیکیاں اگر کر کے آپ نے آپ کو پچھا لے رہے ہیں اور اپنی نیکیوں کو پچھا کر پہنچ جا رہے ہیں اللہ تعالی نے فضل کر دیا تو ایک بزرگ سے ایک بیٹے نے کہا کہ اببا زندگی میں سکون کم ملے گا تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا جنت میں جنگ میں پہلا قدم رکھے اسی دن سکون ملے گا پہلا قدم رکھے اسی دن سکون مل جائے گا اور آپ اور ہم یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں بہت چھوٹے لوگ ہیں ہمارے لیے تو بہت بڑے 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 آفر ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ گا ہے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائی کہ میں وہ کروں اور چنتی ہو جاؤں چنتی ہو جاؤں حضور نے فرمایا اچھا جاؤ نماز پڑھنا رمضان کے روزے رکھنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا نماز پڑھنا زکاة دینا یہ سب کچھ بیان کیا ہوں اور اس نے کہا کہ واللہ میں اس میں نہ کچھ کم کروں گا نہ کچھ زیادہ کروں گا جب وہ جانے لگانا حضور نے فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہوں اسی کو دیکھیں اسی کو دیکھیں ہمارے آپ کے معاملات میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں گا بغیر حساب کی بخش دیں بغیر حساب کی بخش دیں بغیر حساب کی بخش دیں پہلی دعا کیجئے بغیر حساب کی بخش دیں اور عبرت کے لیے بہت بہت عجیب اور بہت اہم بات بتا دے رہا ہوں کی معاملہ ملہاں کے بہت خطرناک ہیں اور انسانی طاقت کے بسکت باہر کی بات ہے انسانوں نے اپنے ذہن میں اگر کچھ سوچ رکھا ہو وہ سوچ کر نکال دے اور فکر صرف ستنی کریں مجھے بخش کروانی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے یہ فکر لے کر اگر جئیں گے تو اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا حضرت عمر حضی اللہ تعالیٰ ہو ان کی شان تو بہت بڑی ہے جن کے بارے میں دنیا ہی آئی جنتی ہونے کی پشارت دے دی گئی وہ بھی زبان رسول سے جن کے مطالب کہہ دیا گیا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے جن کے بارے میں کہہ دیا گیا ہو کہ عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے یہ سب جس کی شان بھی کہا گیا ہو اس کی شان کیا ہو مگر اس کا بھی معاملہ سننے ہیں آپ کہ عباس بن عبد المتلیب عزیر اللہ تعالیٰ ہو یہ دوست تھے حضرت عمیر المومنین کے دوست تھے اور حضرت عمیر المومنین کا انتقال ہوا ہے تو یہ سال بھر دعا کرتے ہیں سال بھر بھر کیا اللہ عمیر المومنین کی زیارت کر دے زیارت کر دے سال بھر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو گئی جب زیارت ہوئی تو آپ نے کہا کہ اے مومنین اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا معاملہ فرمایا کہا کہ ایک سال ہو گیا نا فرمایا کہ وہ جب حضرت عباس پہ دیکھا حضرت عمر پسینہ پوچھ رہے تھے ایک سال کی بات کر رہا پسینہ پوچھ رہے تھے اور فرمایا کہ اے عباس میں ابھی کو حساب کتاب سے فارغ ہوا اور میرا رب رحیم و کریم ریم نہ ہوتا تو میری خلافت مجھے لے دوپ دی لے دوپ دی اتنی بڑی شان اتنی بڑی عزت کا مالک ان کا معاملہ یہ رہا وہ وہ فرما رہا ہے میری خلافت مجھے لے دی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں ہم تو اسی بات پر خوش ہیں کہ ہمارے پاس موبائل ہے ہمارے پاس بائیک ہے اسی بات پر خوش ہے کہ ہماری دوستی ہے کسی کے ساتھ سیلفی خوش کر کے ہم اپنے آپ کو بائیزت اور سمانی سمجھتے ہیں کسی کے یہاں جا کر کے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بہت عزت لوگ ہیں یہ سب کچھ کچھ کام نہیں آنے والا کام اگر کچھ آئے گا وہ آپ کی نیک نیاں ہیں اور وہ نیک نیاں تب کام آئیں گی جب آپ ان نیک نیاں کو بچا لے جائیں ان نیک نیاں تب بچیں گی جب آپ کی اپنی زبان گناہوں سے بچے گی پس سے بچے گی چگلی سے بچے گی دل حسد سے پاک ہوگا قرآن زبان قرآن کا قرآن کی تلاوت کرنے والی پھلے گی جب یہ سب کچھ کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا احترین بندے کی شکل میں استقبال ہوگا اور آپ خوشی خوشی وہاں پر حاضر ہو سکیں گے ورنہ صرف کفے افسوس ملتے رہیں گے چیکھیں گے پکاریں گے کوئی سننے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملے خیر کی توفیق اطاف فرمائے اور نیک راستے پر جلے گے توفیقہ فرمائے بیان میں لفظاً ساوانا قزدل پلنچ غلطی ہو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے فضل کرنم قرآن فرمائے استغفر اللہ اللہ روبی ازتار و غرفار اشہدو اللہ الہ الا حل اللہ و اشہدو انہا محمدن عبدالل اصولول افضل اصلاح